پرنٹس دیپا والی یا کوئی بھی فیسٹیبل ہو اور کاجو کتری نہ ہو ایسا ہو ہی نہیں سکتا یہ مارکٹ کی سب سے مہنگی مٹھائی ہوتی ہے تو اس کو ہم بلکل بینا گیس جلائے آج گھر پر بنائیں گے اور بہت جلدی بنائیں گے تو یہاں پر میں نے لے لیا ہے موم فلی دانے جنہیں ہم فلی دانے بھی کہتے ہیں یہ مارکٹ میں بینا چلکے کے بھی ملتے ہیں آپ کو چھوٹی سی پروسس دکھا رہے ہوں کہ یہ ہم گھر پر بھی کیسے تیار کر سکتے ہیں بہت ایزی ہوتا ہے ویڈیو کی کلپ میں دیکھ کر آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ ہم گھر پر بینا چلکے کے دانے کیسے تیار کر سکتے ہیں اب آگے بڑھتے ہیں تو فلی دانے میں ہم نے لے لیا ہے پانچ سے چھے کاجو اور ان کو ہمیں اچھی طرح سے اس کے پاوڈر فارم میں لیانا ہے گرائنڈ کر کے تو یہاں گرائنڈر میں میں نے لے لیا ہے پورے دانے پلس اس میں پانچ چھے کاجو بھی تھے ٹیسٹ کے لیے اور اس کے بعد گرائنڈر میں ڈال کے اس کا فائن پاوڈر بنا لیا تو دیکھئے کس طرح سے یہ آگے پروسس ہوگی یہاں پر دیکھیں گرائنڈ کرنے کے بعد بلکل فائن پاوڈر تیار ہو گیا ہے آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا ہے اور اس میں ٹیسٹ آپ کا پورا کاجو کا ہی آئے گا تو پلیز ٹینشن مت کریے کبھی آپ کسی کو کھلائیں گے نا تو کوئی کہہ ہی نہیں سکتا ہے کہ آپ نے کاجو کتری کو موم فالی دانے سے بنایا ہے تو یہاں پر ایک پاوڈر میں میں نے پورے جو پاوڈر بنا کے رکھوئے ہیں موم فالی دانے کے ان کو ٹرانسفر کر لیا اب اسی گرائنڈر میں میں نے ایک کٹوری شکر لی شکر کو بھی ہمیں شکر کے بورے میں بنا لینا شگر پاوڈر بنا لینا ہے تو یہ بھی آپ گرائنڈ کر لیں گے یاد یہ آپ کے پاس شکر کا بورا ہے تو اس کو بھی ایک بار گرائنڈ کر لیجیگا کیونکہ اس میں بلکل ہمیں چکنا پاوڈر چاہیے رہے گا تو دیکھیں یہاں پر شگر بلکل چکنے پاوڈر فارم میں آگئی ہے اس کو ہم کیا کریں گے جو ہم نے موم فالی کا پاوڈر پیس کر رکھا تھا اسی میں اس کو بھی ٹرانسفر کر لیں گے اب ہم لیں گے ایک کٹوری ملک پاوڈر جس کٹوری سے آپ نے شگر لی تھی اسی کٹوری کو بھر کر ملک پاوڈر ایٹ کر لیا اور اس میں لے لیا ایک چمچ لائچی پاوڈر میں نے یہاں پر لائچی کیا پاوڈر یوز کیا یا دیاب کے پاس لائچی ہے تو آپ شگر پیچتے سمیں اس میں ڈال کر اچھی طرح سے اس کا پاوڈر بنا سکتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں مجھے تھوڑا سا اس میں مکس کرنے میں دکھت ہو رہی تو میں نے بڑے باول میں سے لے لیا ہے اور اچھی طرح سے پورا پہلے ہم سوکھا مکس کر لیں گے اس کے بعد ہم اس میں تھوڑا سا ملک ایٹ کریں گے تو یہاں پر میں نے لے لیا آدھا کپ ملک اور یہ جو ملک رہے گا آپ کو تھوڑا سا ایٹ کرنا ہے تو یہاں پر تین سے چار چمچ میں نے ایٹ کر دیا ہے پورا ایک ساتھ نہیں مکس کرنا اور اس کے بعد آپ اس کی پوری بائنگ بنا لیجئے جلدی جلدی آپ کو اسے پورا بائنگ کرنا ہے اس ریسیپی میں آپ کو گیس کی بلکل بھی جرورت نہیں ہے اور منیوم دس منٹ میں یہ بند کر تیار ہو جاتی ہے ویڈیو کو ہم ایڈٹ کرتے ہیں تو وہ کم ٹائم کر رہتا ہے پہ یہ پورا دس منٹ میں بند کر تیار ہوتی ہے دیکھیں ہمارا اس کا دو تیار ہو گیا ہے اس دو کو ہم ڈھاک کر پانچ منٹ کے لئے رکھ دیں گے تاکہ یہ سیٹ ہو جائے جب تک یہ سیٹ ہوتا ہے تب تک ہم لیں گے ایک پولیتھن اور اس کا دو دیکھیں پورا سیٹ ہو چکا ہے تو اس کو اب ہم لیں گے پولیتھن کے اندر کیونکہ یہ چپکتا ہے کئی بار اسی لئے ہم پولیتھن کے اندر اس سے کر لیں گے اور اس کے بعد بیلن کی ہیلپ سے تھوڑا سا پتلا بیل لیں گے یادی یہ کناروں سے فٹتا ہے تو آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے اسے ہم چاکو کی ہیلپ سے سائٹ سے ریموف کر دیں گے اور اگلی جو ہم لوئی لیں گے اس میں ایڈ کر دیں گے مکس کر دیں گے تو دیکھئے یہ ہم نے اچھی طرح سے بیل لیا ہے جب یہ بیل کر تیار ہو جائے گا تب ہم پولیتھن کو ریموف کر دیں گے اوپر سے اور جیسا کی میں نے بتایا تھا چاکو کی ہیلپ سے ان کے جو پھٹے ہوئے کنارے ہیں اس کو ہم کٹ کر کے نکال دیں گے اور اس کے بعد ہم اس میں جیسے کاجو کتری ہوتی ہے اس کے شیپ میں اسے کٹ لیں گے یادی آپ سے پرفیکٹ شیپ نہیں آتا ہے تو کوئی ٹینشن نہیں ہے کاجو کتری تو دیکھے گی اور وہ ٹیسٹ میں بلکل مست ہوگی مطلب اتنی ٹیسٹی ہوگی نا کہ آپ کے اس کے شیپ کو کوئی نہیں دیکھے گا جیسے بھی جب ہم مینج کر کے بناتے ہیں نا تو ہمیں سب چیزیں بہت ٹیسٹی لگتی ہیں اور کیونکہ یہ گھر کی بنی ہوئی رہے گی تو یہ ہائیجینک بھی ہے اور ہمیں پتا ہے کہ یہ ہیلدی بھی ہے اس میں آپ نے کچھ بھی ایسا یوز نہیں کیا جیسے ہم آج کل کئی ویڈیوز میں دیکھتے ہیں کہ وہاں بلاوٹ کی جاتی ہے تو یہ آپ کی ہیلدی ہے اب دیکھیں یہاں پر یادی آپ کو لگتا ہے کہ چاکو کی ہلپ سے کٹ کرنے میں تھوڑا دکھت ہو رہی ہے تو آپ پیزا کٹر لیجئے اور اس کی جلدی جلدی پوری سلائس کٹ دیجئے آپ چاہے ہیں تو یہ سلائس کو سیدھا رکھنے کے لیے اسکیل کی ہیلپ لے سکتے ہیں بچوں کے اسکیل گھر پر ہوتے ہیں انہیں تھوڑا واش کرنے کے بعد آپ اس میں یوز کر سکتے ہیں تو سیدھی لائن بنے گی اس کے بعد جو ایکسٹرائنے کا اس کو سائٹ سے کٹ کر دیجئے اور شیپ میں اس کو کٹ لیجئے یہ کاجو کتری جب آپ کسی کو کھلائیں گے تو کوئی گیس ہی نہیں کر سکتا ہے کہ یہ مومفلکی بنی ہوئی ہے اور آپ کی کاجو سے یہ ہمیں تھوڑی سی سستی بھی پڑتی ہے اور ٹیسٹی بھی رہتی ہے اور لک وائز یہ بہت مس لگتی ہے تو اس دیوالی اس کو ٹرائے جرور کریے گا نئے ہیں تو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں جائے شریف